آپ سب کے علم ہے کہ اس نے واتس ایپ کے اوپر ایک بہت تہاشا میسیجز اور تصویر اور ویڈیوز اور آڈیو میسیج مدعی کو بھیجوائے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے مدعی کو حراسہ کرنا، ذہنی طور پر مفلوچ کر دینا کہ وہ کیس سے پیچھے ہٹ جائے جس کو نوٹ بھی کیا تھا جب اس کی عبوری زمانت خارج کی تھی عدالت نے پھر پھر پوست ارس بیل لینے کے بعد جو ہے دوبارہ سے اب جب ہائی کوٹ کے اندر اور یہاں پہ کچھ آرڈرز حق میں آنا شروع ہیں مدعی کے تو دس اکتوبر سے دوبارہ سسلہ شروع ہوا دس اکتوبر کو ایک پیغام آیا آڈیو میسیج جو کہ آنے کے بعد ڈیلیٹ ہوا تھوڑا بہت دو سنسکے مدعی اسے مدعی نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پہلی بھی میں نے کہا ہے کہ اس فاملے کو ختم کریں اور آپ کے آگے تو بچیاں بچیوں کے نام لیے بریہ اور سکینہ ان کے بارے میں سوچیں یہ کام یہ پہلے بھی کر چکا ہے ان کا نام لے کے ریفر کر چکا ہے اس وقت تو انہوں نے یہ میسیج سن لیا پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ تیرہ تاریخ کو والدین کی ملاقات ہوئی فیملی جج کے ساتھ شیلٹر ہوم میں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے چودہ تاریخ کو اس نے دو سال کی جو مدعی کی چھوٹی بیچی ہے اس کی تصویر اپنے واتس ایپ کے ڈسپی بچر پہ لگا لی